فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا تو اس نے پیچھے لگا دیا ان کے نفاق آقابہ کا لفظ جو ہے یہ این قاف بے سے ہے عقب ایڑی کو کہتے ہیں اقاب بھی اسی سے ہے جو کسی کے برے عمل کی سزا ہوتی ہے یعنی پیچھے آتی ہے نا تو آقابہ ہم اس نے ان کے پیچھے لگا دیا ان میں اثر رکھ دیا وارث بنا دیا ان کو نفاقن نفاق کا اس نے کون ہے ایک تو یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے اللہ سے کیا وعدہ پورا نہیں کیا تو اس کے بدلے یا نتیجے یا سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں نفاق پختہ کر دیا تھپا لگا دیا اور دوسرا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس بخل کی وجہ سے ان کے دلوں میں پھر ہمیشہ کے لیے نفاق کا اثر رہ گیا کیونکہ مومن سخی ہوتا ہے اور بخل منافقت کی علامت ہے اور خصوصاً ایسا بخل جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب انسان اللہ سے کیے ہوئے اہد کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا میں سزا دیتا ہے اور وہ سزا کس شکل میں ہوتی کہ اس شخص سے پھر نیکی کے کاموں کی توفیق چھین لی جاتی ہے اللہ یہ کہ انسان توبہ کرے اللہ کے آگے گڑ گڑائے تو توبہ سے تو سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اگر انسان اپنے قصور کا اطراف بھی نہ کرے تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ آقبہم نفاقا فی قلوبہم اس نے پیچھے لگا دیا ان کے نفاق کو ان کے دلوں میں الہ یوم یلقونہو اس دن تک جب کہ وہ اس سے ملیں گے یعنی قیامت کے دن تک گویا مرتے دم تک انہیں پھر نیکی کی توفیق نہیں ہوتی بما بوجہ اس کے جو اخلفو انہوں نے خلاف ورزی کی خلاف ورزی کا معنی کیا ہے وعدہ خلافی کی اللہ اللہ تعالیٰ سے ما وعدوہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کا یعنی جس چیز کا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا ہم نے بات کی تھی نا کہ ایک وزن بعض اوقات دو دو تین تین چیزوں میں آ جاتا ہے تو وہ سارے معنی پھر اگر لیں تو معنی میں وصت آتی کلام کی وصت عربی میں اسی وجہ سے نفاق اور انفاق فرق ہے نفاق تو منافقت کو کہتے ہیں اور انفاق خرچ کرنے کو بیسیکلی نفق سے نکلا ہے اور نفاق کہتے ہیں سرنگ کو جس میں ایک طرف سے جا کے اور دوسری طرف سے نکل جائیں جیسے چوہے کا وہ میز ہوتا ہے تو اُس میں سے وہ ایک طرف سے آ کے اور گھوم گھام کے دوسری طرف رستہ بنا کے نکل جاتا ہے تو منافق بھی اسی طرح ہیر پھیر سے کام لے کے دین میں ایک طرف سے داخل ہوتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے تو اس میں آپ دیکھئے کہ عام روز مراہ زندگی میں بھی انسان دل ہی دل میں جو باتیں کرتا ہے یا کوئی تمنایں یا کوئی حسرتیں یا خواہشات کہ اگر میری یہ خواہش پوری ہو جائے مجھے فلان چیز مل جائے فلان جگہ شادی ہو جائے فلان مسئلہ حل ہو جائے تو پھر میں ایسے اور ایسے شکر گزار بن جاؤں گی اور پھر اس کے بعد تو میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور پھر میں اس کے بعد اپنی ساری زندگی اللہ کے نام پر وقف کر دوں گی بہت سے لوگ ہی سوچتے ہیں کہ ابھی تو بچے چھوٹے ہیں یہ ذرا بڑے ہو جائے نا ایک دفعہ پھر میں فلان فلان اچھا کام کروں گے اچھا ایک دفعہ ان کی شادی ہو جائے تو پھر میں فارغ ہو کے فلان کام کروں گی اچھا وہ ہو گئی تو پھر اس کے بعد یہ کہ اب وہ فلان مسئلہ ابھی اٹکا ہوا یہ ذرا ایک دفعہ پورا ہو جائے تو پھر ہم اپنے آپ کو اللہ کے لئے وقف کریں گے اور ایسے کرتے کرتے زندگی بیٹ جاتی ہے تو اس طرح کے جھوٹے وعدے بندوں سے کر کے انسان بندوں سے تو طالما ٹول کر سکتا اور ان کو ہرا سکتا ہے لیکن اللہ کے مقابل نہیں کر سکتا اور جو ایسا کرے پھر اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نفاق کے لئے خالص کر دیتا ہے وہ دل صرف نفاق ہی کا گھر بن سکتا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کی اخلفو خلاف ورزی کی خلاف کیا وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اور بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے ان کے جھوٹ کی وجہ سے اور یہاں جھوٹ کا بھی کیا معنی ہے یہ جھوٹی باتیں اور جھوٹے خیالات اور بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے نیک ظاہر کرنے کے لئے کرتے کراتے کچھ نہیں صرف اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہم آئندہ ایسا کریں گے اور ویسا کریں گے لیکن کرتے کراتے کچھ نہیں تو کہنا وہ چاہیے جو واقعی کرنے کی نیت اور ارادہ ہو اور اگر ارادہ نہیں تو پھر کہنا بھی نہیں چاہیے اور اسی لئے ایک موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیگھ لوگوں نے ایک سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا میں کل تمہیں جواب دے دوں گا اس کا انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں سورة القحف میں فرمایا کہ تم اس طرح کہو اللہ ایشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے بھلے انسان کی نیت اور ارادہ پکا بھی ہو تو بھی اس پر انشاءاللہ کہنا چاہیے کہا یہ کہ انسان نہ انشاءاللہ کہے نہ ارادہ کرے اور صرف خود کو بہلانے کے لیے یا اوروں کو بہلانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتا رہے